سپریم کورٹ میں نیب تر امیم فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل سمات وفا کی حکومت نے انٹرا کورٹ اپیل کی پہلی سمات سے پہلے التباہ مانگ لیا حکومت نے کیس ملتوی کرنے کے لیے متفرق درخواست دار کر دی درخواست میں کیس کی سمات چہر نومبر سے شروع ہونے والے ہفتے تک ملتوی کرنے کی استطاع غیر قانونی مقیم افراد کی ملک بدری کی ڈیڈ لائن کا آج آخری دن افغان باشندوں کی وطن باپشی کا سلسلہ زاری گزشتہ روز تین ہزار کے قریب افغان باشند پاک افغان سرحد باب دوستی پہنچے گزشتہ روز مساجد سے غیر ملکیوں کو آج تک گھر خالی کرنے کی وارننگ دی گئی یکم نومبر سے پہلے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف کاربائی کا اعلان کیا گیا غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کی وطن واپسی زاری پاکستان کے مختلف شہروں سے آج گیارہ ہزار پانسو تریپن افغان شہری واپس وطن نوانا ہو گئے افغان شہری تورخم بارڈر کے راستے افغانستان واپس نوانا ہوئے افغانستان جانے والے افغان خاندانوں کو تورخم بارڈر ایمیگریشن عملے اور کسٹم مقامنے کلیرنس کرنے کے بعد افغانستان جانے کی اجازت دی غزہ کی پاک سرزمین مقتل گحف میں تبدیل اسرائیل کے ویشنہ حملے رات بھر جاری رہے سہونی ٹینگ غزہ کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے زیلہ زیتون میں داخل ہو گئے نہفتے فلسطینیوں پر شدید بمباری امارت ملبے کے ٹھیر میں تبدیل اسرائیل کے حماس کے چھے سو ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویہ حماس اور سہونی فوجیوں میں گمسان کے لڑائی اسرائیلی ویشنہ بمباری سے شہدہ کی تعداد آٹھ ہزار چار سو سے تجاوز کر گئے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرنے پر برطانوی وزیر برخواس پاول بریسٹو نے وزیراعظم رشی سوناک کو ختم غزہ سے مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا پلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرنے پر لیبر پارٹی نے بھی سینئر رکنے پارلیمنٹ انڈی مکڈانلڈ کی رکنیت محتل کر دی غیر قانونی غیر ملکیوں کی واپسی کے لیے صرف ایک دن باقی اپنے ملک واپس جانے کے لیے رات بارہ بجے تک کا وقت وزارت داخلہ نے فورن ایکٹ کے تحت تمام صبح کو بے دخلی کے آرڈر جاری کر دیئے پلس امیت تمام مطلقہ اداروں کو غیر ملکیوں کے حراست میں لے کر بے دخل کرنے کا پابند کر دیا گیا پلس نے مساجد میں اعلانات کا سلسلہ شروع کر دیا گیس آئے نہ آئے بل پہلے سے زیادہ آئے گا نگران حکومت نے گیس کی قیمتیں بڑھانے کی منظوری دے دی گھریلو سارفین کے لیے گیس ایک سو ہتر فیصد سے زائد مہنگی پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے فیکس شارجز دس روپے سے بڑھا کر چار سو روپے کر دیا گئے تین سو والا بل چھ سو کا ہو جائے گا چار سو والوں کو ایک ہزار روپے بلائے گا چھ سو والوں کو ڈبل یعنی بارہ سو روپے بھرنا ہو گیا برطانیہ میں پلیئرز ایجنٹ کے ساتھ پارٹنرشپ کا الزام چیف سیلیکٹر انزما ملحق عہدے سے مستعفی ہو گئے چیئرمن پی سی بی مینجمنٹ کمیٹری کو ملنے آئے زکا شرف سے ملاقات نہ ہوئی تو سیٹ چھوڑ دی کہتے ہیں کہ برطانیہ میں پلیئر ایجنٹ کمپنی سے کوئی تعلق نہیں مجھ پر سوال اٹھے تو اسیفہ دینا بہتر سمجھا چیئرمن زکا شرف نے معاملے کی تحقیقات کے لیے پانچ رکنی کمیٹی بنا دی کمیٹی میں سیکیورٹی اینڈ ویجلنس ارکان شامل پھونگے انتخاب کے تاریخ دینا نگران حکومت کا نہیں الیکشن کمیشن کا منڈٹ ہے دو صبحوں کے الیکشن پہلے ہی تاخیر کا شکار تھے آرٹیکل دو سو پینتانس کے مطابق کوئی کام تاخیر سے ہونے کی وجہ سے غیر آئینی نہیں ہو جاتا نگران وزیراعظم انمار الحق کی وضاحت کہا پاکستان میں اس وقت مستحکم نہیں عبوری جمہوریت ہے چیف الیکشن کمیشنر بھی موسی نکوی کی کارکردگی کے محترف باقی حکومتیں بھی پنجاب کے نقشے قدم پر چل رہی ہیں سکندر سلطان راجہ اور وزیراللہ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس عام انتخابات کی تیاریوں پر تبادلہ اخیار چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے پنجاب حکومت کو مکمل سپورٹ کریں گے موسی نکوی نے کہا کہ پورامل اور شفاف الیکشن کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے وزیراعظم انمار الحق کاکر اور وزیراللہ موسی نکوی کی ملاقات پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت پر گفتگو ملکی معاشی صورتحال پر بھی تبادلہ اخیار کیا گیا انوار الحق کاکر نے مقلب جامعات کی جانب سے لگے ذریعی مسنوات کے سٹالز کا دورہ کیا وزیراللہ موسی نکوی بھی ہم رات ہیں نواز شریف کا سیاسی سرگرمیہ شروع کرنے کا فیصلہ پارٹی کا آلہ صدح کا اجلاس آج جاتی امرار آئیون میں طلب کر لیا شہباز شریف مریم نواز، حمزہ شہباز اور دیگر رہنما شریک ہوں گے ملکی سیاسی صورتحال، آئندہ، آم انتخابات اور دیگر اہم امور زیرے بحث آئیں گے انتخابی مہم کے آغاز اور منشور پر مشابہ کل بھی فوج کے ساتھ تھے، آج بھی فوج کے ساتھ ہیں کل بھی فوج کے ساتھ ہم نے فوج کے خلاف کبھی بات نہیں کی چلہ نے مجھے ایک نیا شیخ رشید بنایا ہے انہوں نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی اللہ سے ہمیں مدد شاہیے شیخ رشید کی سنہ نو مئی کی اپنے انداز میں مضمت جنہوں نے بھی کیا غلط کیا جنرل آسم منیر ہمارے شہر کی عزت اور عظیم سپاہ سالار ہیں ہمیں جنرل ندیم انجم پر فخر ہے وہ ہماری آن اور شان ہے پاک فوج عظیم فوج ہے شانہ بشانہ کھڑے ہیں ہم نسلی اور اصلی ہیں سب اللہ پر چھوڑتے ہیں جیل گیا تب بھی دونوں حلقوں سے الیکشن لڑو رہا عدالت پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی انسانی حقوق سے متصادم قانون کا جائز علیہ جا سکتا ہے پارلیمنٹریانز کا مفاد سامنے رکھ کر قانون نہیں جانچا جاتا ایسا کرنا پارلیمنٹ اور ضموریت کو نیچھا دکھانا ہے عدالت پاپولر سیاسی بیانیے پر نہیں چلتی جسٹس منصور علی شاکر نیب ترامیم کا لدم قرار دینے کے فیصلے پر افلافی نوٹ جاری فیصلے پر اپیل پر سمات آج سپریم کوپنز نکوی کی زیر صدارت جو کبینہ کا 31 اجلاس ہوئے اس میں مجموعی طور پر جو منظوری دی گئے یا ان میں ترقیاتی اخراجات جو ہیں وہ 351 ارب روپے کے ہیں ہیلتھ سیکٹر کے پاس 208 ارب روپے جائیں گے ایڈوکیشن سیکٹر 222 ارب روپے کنزیوم کرے گا اگلے چار مہینوں میں پنجاب کا آئندہ چار ماہ کے لیے 2076 ارب کا بجٹ منظور ترقیات اسکیموں کے لیے 351 ارب مختص صحت کے لیے 208 ارب تعلیم کے لیے 222 ارب مختص پنشن کی مد میں 130 تنخواہوں کے لیے 170 ارب رکھے گئے ہیں زرات کے لیے 10 ارب ٹیکس بک بورڈ کے لیے 5 ارب موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے 7 ارب 30 کروڑ مختص گرزوں کی ادائیگی کے لیے 80 ارب روپے رکھے گئے ہیں وزیرا اللہ نے کہا کہ اسداد سموک کے لیے زیرو ٹولرنس پالیسی اپنائی جائے فلسطینی نوجوان اسرائیلی ٹینکوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے غزہ میں نوجوانوں کی شدید مضاحمت پر اسرائیلی فوج ٹینک بھگا لے گئے غزہ میں سے ہونی فوج کے پسپا ہونے کے مناظر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے ہم آج کی قید میں اسرائیلی خاتون اپنے وزیراعظم پر برس پڑی ہمیں آزاد کراؤ اسرائیلی حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں ہماری جانے محفوظ نہیں ہیں ہم قید میں ہیں اور تم سیاست کر رہے ہو ہم آج نے اسرائیلی وزیراعظم کو دہائیاں دیتی خاتون کی ویڈیو جاری کر دی معاملہ تیپ آگئے اندھن بھی مل گیا پی آئی اے کی پروازیں بحال کھراچی لاہور اسلامباد گلگت آرس کردو کے لیے پروازوں کی اڑان جدہ مدینہ بہرین دبائی کولمبو کولا لمپور کی پروازیں بھی آپریٹ ہونے لگی اسرائیلی زالیت سے خام تیل کی قیمت بڑھنے کا خدشہ ہے عالمی بینک نے خطرے کی گھنٹی بجا دی سپلائے کم ہونے پر ستر کی دہائی جیسی صرفتحال ہو سکتی ہے خام تیل کی قیمت ایک سو ستاون ڈالر فی بیرل سے بڑھ سکتی ہے توانائی اور خوراہ کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں اور لیونرل میسی نے آٹھ پی بار بیلنڈیو آوارڈ جیتیا آجنٹائن سے تعلق رکھنے والے عالمی شوارتی آفتہ فوٹبالر نے بہترین کھلاڑی کا آوارڈ آٹھ پی بار اپنے نام کیا موسیقی